رکتدان کے مہادان میں اپنی مہتی بھومکا کا نروہن کرتے ہوئے بھارتے سٹیٹ بینک کے دی جی ایم پی سی بروڑ نے گورکپور نیوز سے وسیس بات کرتے ہوئے بتائے کہ انہوں نے اب تک 61 بار رکتدان کیا ہے ایس بی آئی کے دی جی ایم نے کہا کہ آج کے سماج میں کئی ایسی بیماریاں ہیں جس میں پیڑیت روگیوں کو رکتدان کی اوشکتہ ہوتی ہے وہیں دوسری اور دیس میں نرنتر بڑھتی درگھٹناوں میں گھائل روگیوں کو بھی تتکال راحت کے لیے بھی بڑی ماترہ میں رکت کی اوشکتہ ہوتی ہے تتہا اس کارے میں جراوی ویلمب ہونے سے روگی اپنے جان گوا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ رکت کی نرنتر بڑھتی مانگ کی پورتی ویوین سنستہ دورہ آئی جت رکتدان سیور میں ہو ہی سکتی ہے حالانکہ ایسی کئی سنستہ ہے جو سمیہ سمیہ پر رکتدان سیور آئی جت کر اس رکتدان کے کارے میں اپنا یوگدان دیتی ہے تتہا ایسی ہی سنستہ بھارتی اسٹیٹ بینک کا پرشاسنی کاریالے بھی سامل ہیں انہوں نے کہا کہ تین ورسوں سے بینک کاریالے پریشتر میں چھے بار رکتدان سیور کا آئی جن کیا گیا ہے جس میں سیکڑوں کے سنکھیا میں سٹیٹ بینک کے کرمچاریوں نے رکتدان کر سماش کے پرتی اپنی سیور و سمرپڑ بھاونا کا پریشے دیا آئیے دیکھتے ہیں بھارتی اسٹیٹ بینک کے دی جی ایم پی سی بر روڈ سے گورکپور نیوز کی ویسیز باتشیت کے انس سر گورکپور نیوز چینل میں آپ کا سواگت ہے اور آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے رکتدان کیا ہے رکت دے کر کافی لوگوں کی جندگیاں بتا ہی ہیں عمرے سے بھی زیادہ آپ رکتدان کیا ہے کاریب ایک سٹھ بات آپ نے رکتدان کیا ہے کہاں سے پریڑا میلے سارے دھنیواد اور میرا یہ ماننا ہے کہ رکتدان جو ہے وہ مہادان ہے میرا یہ ماننا ہے کہ رکتدان جو ہے وہ ہم سب کو کرنا چاہیے پریڑنا جو ہے وہ بہت پورانی ہے ان فاکٹ میری بڑی بہن تھی ایک بار ان کو وقت رکت کی ضرورت پڑی تھی اور یہ تیٹیز کی بات ہے لے تیٹیز کی اور اس وقت رکتدان کے بارے میں بہت ساری مسکنسپشنز تھے بھرانتیا تھی بہت ساری اور بڑی دکت ہوئی ان کے لئے رکت ملنے کے لئے فائنلی ہمیں کہیں بار سے ارینج کرنا پڑا اور وہی ایک وقت تھا اندر ایک ٹیس جیسی بنی تھی کہ اگر موقع ملا اگر میں سکشم رہوں گا تو یہ ایک رکتدان جو ہے اسے ایک مشن کی طرح لے کے اسے آگے بڑھایا جائے گا اور جب موقع ملا پہلی بار تو 96 میں پہلی بار رکتدان کیا اور بڑی جیسے کوئی تھی تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا لیکن وہ اندر سے ایک اچھا تھی اندر سے ایک ایسا تھا کہ رکتدان کرنا چاہیے اور رکتدان کرنے سے پہلے جو کچھ بھی جھجک تھی جو کچھ بھی ڈر تھا رکتدان کرنے کے بعد میں جو سکون ملا جو چین ملا وہ اپنے آپ میں آئے بھی سکون رہنی ہے سر کیا عمرتی اور کیا اس پیشن میں تھے کہ سرویس کر رہے تھے ہاں نہیں میں سرویس میں آ گیا تھا اور پہلا رکتدان جو تھا وہ ممبئی میں ہی کیا تھا میں نے اور ان فیکٹ وہ پلان نہیں تھا سچ میں میرے دوستوں کے ساتھ میں باہر نکلا تھا لنچ کرنے کے لیے اور دیکھا کہ ایک رکتدان سیویر ہے اور اندر سے وہ اچھا جا گئی اور وہ رکتدان کیا اور اس کے بعد میں کھانا وانا کھا کے دن جیسے نورمل دن چھریہ ہوتی ہے ختم کر کے جب رات کو گھر میں پہنچے اور اس وقت موبائل وغیرہ نہیں ہوتے تھے وہ موبائل نہیں تھا کہ امیڈیٹلی فوٹو بنا دیا جائے یا موبائل پہ بتا دیا جائے پتنی کو شام میں جب گھر پہنچے اور جب وائپ کو بتایا تو ان کا ریاکشن بھی بڑا ڈیفرنٹ طریقے کا تھا کیونکہ ڈیفرنٹ 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 بہت بار ان کو فریش بلڈ کی ضرورت ہوتی تھی تو ہم لوگ میں ٹاٹا میں جا کے فریش بلڈ دیکھے آتے تھے بہت بار تو ایسا ہوتا رات کو دو بجے ایک بار فون آیا کہ فریش بلڈ کی ضرورت ہے ہم لوگ گئے بلڈ دیکھے آئے اور اس کے بعد میں یہ سلسلہ چلتا رہا ان فیکٹ میں جب شاکہ ہیڈ کر رہا تھا 2011 اون ورڈز میں ممبئی میں ایک برانچ اندھیری ویسٹ وہاں پہ بھی ہم نے بلڈ ڈونیشن کیمپس ہوگا کہے پھر میں ناکپور شیفٹ ہو گیا ناکپور میں بھی کنٹینیوز چلتا رہا اور سال میں دو تین بار جو بلڈ ڈونیشن کیمپ ہوتا ہے وہ تو ارنج ہوتا ہی ہے اور تین چار بار سال میں کم سے کم ہوئی جاتا ہے اور یہ جب کبھی موقع ملے تب بلڈ ڈونیشن ہوئی جاتا ہے سر بہت ترککار والا کام ہے یہاں جانچا ہے وہاں رہا ہے نکل ہی جاتی ہے سر ایک سوال یہ پوچھنا تھا کہ ایک سال میں کتنے بار رکھدان کر سکتا ہے دیکھئے ایسا مانا جاتا ہے کہ 90 ڈیز کے بعد میں آپ بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں اور نورملی 90 ڈیز کے بعد میں رکھدان کرنے میں کوئی دکھت نہیں ہوتی ویسے دکھت کبھی بھی نہیں ہوتی ہے لیکن 90 ڈیز ایک سیف پیریڈ مانا جاتا ہے لیکن اگر ضرورت پڑتی ہے تو آپ 30 ڈیز 40 ڈیز 50 ڈیز کے بعد میں بھی رکھدان کرتے ہیں تو ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے 90 ڈیز سیف پیریڈ ہے وہ ایک مانا جاتا ہے کہ 90 ڈیز کے بعد میں آپ رکھدان کرنا چاہیے اگر آپ مجھے پسنلی پوچھیں یا اگر آپ کی ہیلتھ بھی دیکھیں تو 90 ڈیز کے بعد رکھدان کرتے ہیں تو آپ کی بوڑی کے لیے فائدہ مند ہے سر ایک پرسازنی کا پیسر ہے اور ایک بھارتیشت ایڈبینکس مانا جاتا ہے کہ سب سے بڑا بینک ہے بڑا ہے تو لیندن ہوتا نہیں ہے تو اس بھاگ دور اتنی ورک ہوتے ہیں اس میں بینکنگ پیریڈ میں کپی کرمچاریوں کا لیندن اس کے علامہ رکھدان کے طرف پر ریت ہوئے لوگوں کو پیریڑا بھی دے رہا ہیں لوگوں سے اپیل بھی کرتے ہیں کہ رکھدان کیجئے تو کس طرح یہ دن چریا پی چلی ہے سر دیکھیں جہاں چاہاں بہرہ اور یہ صحیح ہے کہ ایک بینکر کی جندگی کافی بیاسٹ رہتی ہے بہت ڈیمانڈنگ ہے نوملی ہمارا دن صبح 9.30 شروع ہو جاتا رات کو 8.30-9 بج جاتے دے کلوز کرنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ میں کہیں نہ کہیں یہ جو جنون ہے اپنا پیشن ہے اس کے لیے وقت جو ہے بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ اس کو کنٹینیو کیا جائے بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ اس کے لیے وقت نکالا جائے اور یہ مینیج ہو جاتا ہے اوپر والا بھی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اگر آپ ایسا کرے تو دیفنیٹلی ہوتا ہی ہے اور میں نے یہ جانا ہے سمجھا ہے کہ میں نے یہ جانا ہے سمجھا ہے کہ اگر آپ دل سے کسی چیز کو چاہیں تو وہ جرور ہو جاتا ہے سب دان کہا جاتا ہے تو دان بہت ترک ہوتے ہیں کوئی چھوٹا دان کرتا ہے کوئی بڑا دان کرتا ہے لیکن رکھت دان ہے ایسا دان ہے جیسی جندگی بچتی ہے اور کچھ دان سے تھوڑا مہدد مل جاتی ہے یا لائف تھوڑا سا سیٹیلمنٹ ہو جاتی ہے لیکن رکھت دان سے جندگی ملتی ہے تو ان لوگوں سے کیا کہیں گے جو رکھت دان کرنے سے پیچھے بھاگتے ہیں رکھت دان نہیں کرنا چاہتے ہیں دو باتیں کہوں گا میں اس میں ایک تو یہ جو ہم نے اس کے ساتھ ہی دان ورڈ جوئن کیا ہے کہیں کہیں ہمیں اس کو چینج کرنا چاہیے رکھت دان کو نہیں بول کے آپ کو کچھ دوسرا شابد لے گا کنٹریویشن سہ بھاگتہ سہ یوگ ایسا کچھ کرنا چاہیے کیونکہ یہ دان میں نہیں مانتا کہ ایسا کچھ ہے لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اسے رکھت دان کہیں بھی تو تو یہ سماج کے لئے بہت جروری ہے یہ ہی ایک ایسا دان ہے اگر ہم اسے دان نہیں کہیں تو جسے آپ کی پاکٹ پہ آپ اپنی جیب سے کچھ نہیں دے رہے ہیں ان فاکٹ یہ ہی ایک ایسا دان ہے جو دینے کے بعد میں آپ کا اپنا فائدہ ہوتا ہے آپ کو ساٹیسفیکشن ملتا ہے آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ میں آپ کی بوڑی میں بھی فریس بلڈ جو ہے وہ ری جنریٹ ہوتا ہے آپ کی بوڑی کو فائدہ ہوتا ہے تو یہ تو دیکھا جائے تو یہ وین وین سیچویشن ہے ایک طرح آپ ایک بار رکھت دان کر کے آپ بہت ساری جندیاں بچاتے ہیں ایک ہی نہیں کیونکہ آج کل تو اس کو بائفرکیٹ کر کے پلیٹ لیٹس دیا جاتا ہے ربی سی دیا جاتا ہے ڈیفرنٹ چیزیں دیا جاتا ہے بہت سارے کام میں آ جاتی ہے ایک اکیلا رکھت جو ہے وہ کافی سارے اس کے کامپوننٹس ہوتے ہیں تو ایک ساتھ آپ کئی جندگیاں بچاتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنا فائدہ کرتے ہیں تو میری سبی سے ہمیشہ اپیل رہتی ہے ایک بار پھر سے میں سبی سے اپیل کروں گا کہ جب بھی موقع ملے یہ موقع چھکنا نہیں چاہیے آپ کو جب بھی ایسا افسر ملے اسے آپ کو وہ آگے بڑھ کے اسے کنٹریبیٹ کرنا چاہیے رکھت دینا چاہیے رکھت دان کے جیسا کچھ نہیں ہے اور رکھت دان کرنے کے بااد میں آپ کو جو ایک سارٹسپیکشن ملتا ہے اس کی کوئی تلنا نہیں ہے تو ہم سبی کو رکھت دان کرنا چاہیے ہر باہر کرنا چاہیے ہم ایسا کرنا چاہیے جہاں دیکھا جائے تو سماج کو پریریت کیا جا رہا ہے جگروپ کرتے ہیں رکھت دان کے لئے تو آپ کے بھی دو بچے ہیں اور دونوں بالک ہو چکے ہیں تو ان کو آپ پریریت کر رہا ہے کہ وہ آپ سے خود پریریتا لے کے رکھت دان کی طرح بڑھ ہے میرے دو بیٹے ہیں بڑا تو بالک ہو گیا ہے چھوٹا ابھی ہونے والا ہے وہ سترہ پلس ہے اور بڑا بیٹا ابھی now he's a doctor 23 پلس اور سچ میں کہوں تو پریریتنا جو ہے وہ دونوں طرف سے ہوتی ہے وہ بھی مجھے پریریت کرتے ہیں یہ سب کرنے کے لئے and they take lot of proud اور انہوں نے پریریتنا بھی لی ہے جیسے کی میرے بڑا جو بیٹا ہے اور جیسے ہی وہ 18 کے ہو گئے اور 18 کا ہونے کے بعد میں ہم نے جو پہلا blood donation camp کیا جو ہماری SME سنٹر ناکھپور میں جب میں تھا تب وہ camp کیا تھا اور اس camp میں میں چاہ رہا تھا کہ وہ donate کریں لیکن میں شاید ایک پتہ ہونے کے کارن شاید میں بول نہیں پایا تھا لیکن وہ اپنے آپ سے آگیا کہ ڈائڈ ابھی تو میں adult ہو گیا 18 ہو گیا میں blood donate کروں گا اور انہوں نے blood donate کیا and he was very happy اور اس کے بعد میں of course کافی بار انہوں نے 6 یا 7 بار انہوں نے blood donate کر چکے ہیں اپنی کالیج میں جب بھی blood donate ہوا تھا camps ہوا ہیں وہ regularly اس میں blood donate کرتے رہتے ہیں تو پریڑنا جو ہے وہ کہیں سے مل سکتی ہیں یس بچے مجھے پریڑیٹ کرتے ہیں میں بچوں کو مل سکتی ہیں 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 جب یہ بڑا اچھا لگتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمیں پتہ نہ بھی چلے کہ کہاں جا رہا ہے لیکن اتنے سارے لوگ ہیں جن کو ضرور ہوتی ہے accidents ہوتے ہیں بہت سارے تھالیسیمیا کے patients ہوتے ہیں جن کو regularly جو periodicity کے ساتھ میں ان کا پورا blood change کرنا ہوتا ہے اگر اگر یہ blood donate نہیں ہوگا اگر blood supply میں نہیں ہوگا انہی اس کا stock نہیں ہوگا تو کتنی سارے زندگی خطرے میں آجاتی ہیں بہت سارے accident ہوتے ہیں بہت سارے blood دینے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس وقت شاید اتنے لوگ نہ ہو اس کے لئے ڈانیٹ کر کے اس کو سٹاک میں رکھنا بہت ضروری ہے ناکپور میں جب تھے تو ایک ٹیم تھی آپ کی ور کرتے تھے پورا blood donate کے لئے کسی تیم کی صرف ورک ہوتا تھا کیا ستوائی ستوائی دیکھئے ناکپور میں جب میں گیا تو وہاں پہ ڈاکٹر ہیڈ گیور blood bank جو ہے ان سے جڑاو کے ساتھ ہم لوگ کمپ کر کے اور سمی سینٹر میں جب ہم نے blood donate کا کمپ کیا تھا تو اس میں 100 units کلک کی تھے وہ شاید ان دنوں کے لئے کافی بڑا نمبر تھا تو ہم لوگ اس کے ساتھ جڑا لگ تھا اور اچھا لگتا ہے کامنا اور آپ درسکوں سے بھی بتائیں کہ بھروڑ صاحب لگ دان کے لئے کافی سکری ہیں اور انتیم بار ان سے بس ہی کہیں گے کہ ہمارے گورک پون چینل کے درسکوں سے کیا کہنا چاہیے میں سب سے اپیل کروں گا کہ ہم سب کو جہاں تک سمب ہو ہے سماج تو ہر ایک ہیلدی ویکتھی کی ایک capacity کے اندر ہوتا ہے تو رکھدان اوشیہ کریں اور ہمیشہ سے جو بھی possible ہے for betterment of society ہمیں ضرور کرنا چاہیے اور سب کو بہت ساری شب کامنا دھانیوا 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 دھانکی ڈیو موسیقی